اگر ہمیں عورت نہیں ملے گی تو یار بلکلی میں کیا بتا ہوں تو چلیے ہمیں آگے پڑھتے ہیں یہ ایسا ٹوپک ہے بھائی کہ بلکلی سخت ہے عورت کی ہمیں سب سے زیادہ جررت پڑھتی ہے اور ہر انسان کو اس کی جررت پڑھتی ہے اور جب اگر ہم اس کے قابل ہی نہیں رہیں گے تو ہمارا ہائے میں ہوں ناصر حسین اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پینس میں تناؤ کیوں نہیں آتا ہے کیا اس کے قارن ہے حالانکہ میں نے اس پر اور بھی ایک ویڈیو بنائی ہے لیکن اس میں اچھی طرح کارن ایکسپلین نہیں کیے تھے اس کے بارے میں ایک دوا بتائی تھی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور دوا بتاؤں گا جو بہترین اور ہنڈرن پرسنٹ اس پر ورک کرتی ہے لیکن اس کے قارن بتاؤں گا اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے تناؤ نارن آنے کے یہ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسپلین کریں گے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ جو پینس ہے اس میں اگر تناؤ نہیں آرہا ہے تو اس کے قارن کیا ہے دیکھئے تناؤ تب ہی نہیں آتا ہے تب اس کے کوئی نہ کوئی قارن ہوتا ہی ہے اگر اس کے قارن ہوتے ہی نہیں تو اس میں ہنڈرن پرسنٹ تناؤ آتا ہے جائر زبا آتا ہے آپ اچھا کھاتے پیتے ہیں اور بہت تھوڑا بہت ادھر ادھر ورجس بھی کرتے ہیں گھومتے پھرتے بھی ہیں ٹائم سے کھاتے ہیں ہر کچھ ٹائم سے کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی جو سیکسول لائف ہے وہ تھوڑی کمجور ہے اس کا قارن تو ہوگا نہ کوئی نہ کوئی جب قارن ہے تب ہی نیوارن ہے اگر آپ نے دوا لی لیکن اس کا قارن آپ کو معلوم نہیں ہے صحیح طریقے سے جب تک آپ کو قارن نہیں معلوم ہوگا تب تک کوئی بھی دوا لو تب تک وہ صحیح کام نہیں کرے گی پہلے آپ کو قارن معلوم ہونا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جو پینیس ہوتا ہے اس میں کئی قارن ہوتے ہیں جو ہمارے پینیس میں تناؤ نہ آنے کے سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو دھاتو روگ ہوتا ہے جو جہاں پہلے دھات تو دھات پیساب اور جو پہلے وائٹ سا پانی جاتا ہے یا شپہ چپہ پانی سا بھی جاتا ہے ایک سکے علاوہ لیٹứng کرتے سمیں بھی تھوڑا جاتا ہے یا پھر ہم میں مووویز وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس بھیزیاں بھیONG کےعimana یعنی آپ نے اپنے شپہ چپہ اپنے پانی سا نکل جاتا ہے اس کے اوپر میں نے xplen کے ساتھ یہ دوستیر ویڈیو بنائیو ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہنڈرن پرسنٹ ان سے آپ کی دھات صحیح ہو جائے گی یہ ایک پہلا کارن ہوتا ہے جس سے ہمارے دھات میں جو ہمارے پینس ہوتا ہے اس میں تناؤ نہیں آنے کا کارن ہوتا ہے دھات دوسرا جو پینس میں تناؤ نہ آنے کا کارن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہم جب ادھک بار سیکس کرتے ہیں یعنی ہم لگتار کچھ دن لگتار کنٹینیو سیکس کرتے ہی رہتے ہیں تو اس سے بھی یہ سماسیاں بعد میں جا کے ہو سکتی ہے ہلیکی ایسا ہنڈرن پرسنٹ لوگوں میں نہیں ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کئی لوگوں میں اس کے جو کارن ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جو ہینڈ پرکٹیس زیادہ کرتے ہیں یعنی بچپن میں یا سادی کے بعد بھی جو لوگ باہر رہتے ہیں تو ہینڈ پرکٹیس زیادہ کرتے ہیں ان سے کیا ہوتا ہے جو نسے ہوتی ہیں تو وہ تھوڑی منٹ جاتی ہیں یعنی اگر ان سے کہوں تو سکڑ جاتی ہیں تو اس کارن بھی جو ہمارے پینیز ہوتا ہے اس میں تناو نہیں آتا ہے تو یہ دو کارن آپ کو میں نے سمجھ گئے اور اس کے علاوہ ایک اور کارن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے سریر میں ساری ری کمجوری دیکھیں اگر سریر میں طاقت ہی نہیں ہوگی اور یہ ساری ری کمجوری آتی کہاں سے دیکھیں یا تو ہم کسی کوئی بیماری میں گرست ہو گئے تو وہ بیماری میں گرست ہونے کی وجہ سے ہمارے سریر میں کمجوری آ جاتی ہے جاہر سی بات ہے نورمل سے لوگوں میں آتی ہے کیونکہ جب ہم بیمار ہوں گے تو کمجوری ہنڈرن پرسنٹ آتی ہے جاہر سی بات ہے تو اس سے بھی ایسا ہوتا ہے اس کے علاوہ یا کھان پان کا دھیان نہیں رکھتے ہیں غلط کھان پان کھاتے ہیں کام زیادہ کرتے ہیں کم کھانا کھاتے ہیں ٹائم بے ٹائم کھانا کھاتے ہیں تو ان میں بھی سریر کمجوری آتی ہے اور جو ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتے ہیں ان میں بھی سیکسول جو پاوار ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور اس کا یہ ایک قارن بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پینس میں تناو نہیں آتا لیکن اس کے علاوہ جو ایک اور امپورٹنٹ ہے جو میں نے بہت زیادہ میرے کو دیکھنے کو ملتا ہے سب سے زیادہ اگر میں اپنے تجوربے کا حساب سے بتاؤں تو سب سے زیادہ میں جتنے بھی میرے پاس مریج آتے ہیں یا پیسنٹ آتے ہیں ان میں سے میرے حساب سے لگ بگے ہیں تو اسی پرسنٹ دیکھنے کو ملتا ہے وہ ادھیک بار نسا کرتے ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ سراب کا سیون بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں سراب کا سیون کرنے سے بھی ایسی سمسیاں ہوتی ہے کیونکہ یہ سرو سرو میں ایسا لگتا ہے اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں لوگوں کا وہم ہوتا ہے کہ سراب پیو یا کوئی نسا کرو تو سیکس اچھا ہوتا ہے ٹائمنگ بڑھتی ہے ہاں میں یہ چیز مانتا ہوں کہ بڑھتی ہے لیکن یہ لانگ ٹائف نہیں رہتی ہے تھوڑے ٹائم کے لیے رہتی ہے جس سے سرو میں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہاں بھائی ہمارا ٹائم بڑھ رہا ہے اچھا ہو رہا ہے ہمیں سیکس کے دوران مجھا آ رہا ہے ٹائم بڑھ رہا ہے پاور بڑھ رہا ہے تناو آ رہا ہے لیکن یہ دھیرے دھیرے کر کے یہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ بلکل کمجور ہو جاتے ہیں کہ آپ سیکس کے قابلی نہیں رہتے ہیں اتنے کمجور ہو جاتے ہیں اور جو میرے پاس پیسنٹ آتے ہیں ان میں سے اسی پرسنٹ یہ ہوتا ہے گانجھا چرس چرس کا تو حالا کی زیادہ نہیں آتا ہے گانجھے کا بہت زیادہ آتا ہے اور کوریکس وغیرہ کا لوگ بہت نسا کرتے ہیں اور سراب کا سیون اس طرح کی جو ہوتے ہیں نسا ان کا بہت سیون کرتے ہیں اور میرے پاس پھر آ کے بولتے ہیں سر ایسا ہو گیا کیونکہ جب میں ان سے پوچھتا ہوں معلوم کرتا ہوں تو یہی قارن میرے کو سامنے آتا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں میرا یہی قارن ہے کہ اس کے قارن بتانے کے تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ جائیں اور آپ کو بھویسے میں اس کی سمجھے نہ ہو اور اس کے بعد لاسٹ میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کا ایک ایسی دوا بتاؤں گا جو اس کو آپ گھر پر بھی بنا سکتے ہیں ہنٹین پرسنٹ جبرجہ سولیڈ طریقہ ہے آپ نے پینیس میں تناؤ نہ آنے کے قارن تو جان لیے ہیں لیکن اب آپ کو یہ جاننا بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے اور فائدے کیا ہیں دیکھئے سائیڈ ایفیکٹ ہر چیز کے ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے پینیس میں تناؤ نہیں آ رہا ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکل سائیڈ ایفیکٹ ہے اور اس کے اتنے ڈینجر سائیڈ ایفیکٹ ہیں کہ میں کیا بتاؤں گا اگر سائیڈ ایفیکٹ ہیں تو بہت ہیں اگر نہیں بھی ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے تو چلی ہم فائدے کو تھوڑا باد میں لیں گے پہلے ہم اس کے سائی ڈ فیکٹ جان لیتے ہیں دیکھیں اگر میں نورملی سبدوں میں کہوں تو سائی ڈ فیکٹ اس کا کچھ بھی نہیں ہے اگر پینس میں تناؤ نہیں آ رہا ہے لیکن ہیں بھی بہت اور جو ہیں وہ ہیں اگر آپ کے پینس میں تناؤ نہیں آ رہا ہے تو جائر سی باتیں آپ سیکس تو کر نہیں پائیں گے اور جب سیکس نہیں کر پائیں گے تو آپ کا پارٹنر آپ سے خوش نہیں ہوگا چاہے وائف ہو یا گل فرینڈ ہو یا کسی بھی جگہ آپ اپنی جو یون سکتی ہے اس کو پرکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بالکل بھی مجھے نہیں آئے گا کیونکہ آپ سیکس کے قابل ہی نہیں ہیں تو آپ سیکس کریں گے ہی نہیں تو آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ خوش نہیں رہے گا وہ آپ سے الگ ہو جائے گا جب وہ آپ سے الگ ہوگا تو دیکھیں آپ کا کام میں من نہیں لے گا آپ دکھی رہیں گے جائر سی بات ہے اوپر والے نے ایک عورت اور ایک مرد کا جوڑا بنایا ہے اور ساری دنیا اسی پہ ہی ٹکی ہے بھائی سب اسی پہ ٹک ہے ہم بھی اسی پہ ہی ٹکے رہتے ہیں اگر انسان کو ہم مرد ہیں اگر ہمیں عورت نہیں ملے گی تو یار بالکل میں کیا بتا ہوں اب تو میں خود کائل ہوں تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں یہ ایسا ٹوپک ہے بھائی کہ بالکل ہی سخت ہے عورت کی ہمیں سب سے زیادہ جررت پڑھتی ہے اور ہر انسان کو اس کی جررت پڑھتی ہے اور جب اگر ہم اس کے قابل ہی نہیں رہیں گے تو ہمارا کاروبار میں کسی بھی جگہ ہمارا من نہیں رہے گا اور جب ہمارا من ہی نہیں رہے گا تو جائر سی بات ہم نہ کوئی کاروبار کریں گے نہ کما پائیں گے نہ کچھ کر پائیں گے ہمیں ایسا دھان ہمارا یہی رہے گا وائف چلی گئی اس کے ساتھ گئی اس کے ساتھ بھاگ گئی ہمیں یہ ٹینسن وہ ٹینسن یہ سب چیزیں ہمارے جہن میں رہیں گی تو ہم اپنے آپ ہی جائر سی بات ہے کہ چاروں سائیڈ سے ٹوٹ جائیں گے اور ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ بڑے بڑے لوگوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان کی گھر والی یا کوئی وائف وغیرہ گل فرینڈ چھوڑ کے جاتی ہے تو آپ بلکل ٹوٹ جاتے ہیں اگر میں اس کے اپو جیٹ یعنی فائدے کی بات کروں تو فائدے پھر ہی وہ ہی ہیں اگر آپ کا جو سیکسول لائف ہے اچھی ہے خوش ہے تو پھر آپ کو ہر ایک چیز اچھی لے گی کاروبار اچھا چلے گا کیونکہ آپ کا ہر چیز میں من لگے گا دل سے آپ کام کریں گے تو یہ اس کے فائدے اور سائیڈ ایفیکٹ ہو گئے اب میں آپ کو اس کے ایک ایسی جڑی بوٹی اور تیل بتاؤں گا جس سے آپ کو ہنڈن پرسنٹ ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا وہ میں ابھی بیک کیمرے میں جا کے اس کو دکھاؤں گا آپ کو موسیقی